السلام علیکم پیارے حضور حضور میرا قویسٹن ہے کہ آج کل دنیا کے حالات بہت خراب ہیں کیا کے چانس ہے کہ ورلڈ وار 3 ٹال جائے ٹال جائے دعا کرو ٹال جائے گی تو پھر کچھ تعلام بدبارہ ہو جائے گی اول تو ہوئی رہی ہے چھوڑی تھوڑی لو سکیل پہ تو ہوئی رہی ہے نا ٹھیک ہے چھوٹے سکیل پہ تو ہو رہی ہے جنگ جنگ ملک لڑی رہے ہیں ترکی سیریہ کردش امریکن رشیان عراق جو اسٹرن یورپ میں ہے ملک جہاں جہاز بھی گرا تھا رشیہ کا جہاں ملیشن ایڈ لائن کا یوکرائن یہ سارے ملکوں میں جنگیں ہی ہو رہی ہیں نا یہاں بھی ہو رہے ہیں سب کچھ جو دائش والے گھس کے ملک یورپیوں میں آ رہے ہیں تو یہ اس کا کیا انتیجہ نگر رہا ہے اس کا انتیجہ نگر رہا ہے کہ امریکہ بھی حملے کر رہا ہے عراق پہ وہاں بھی کر رہا ہے وہ تو لیبیا ہاں یمن سعودی عرب سارے انوالو ہیں ٹھیک ہے تو چھوٹے پہ مانے پہ تو جنگ ہو رہی ہے اور بڑے پہ مانے پہ بھی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اس وجہ سے کرائیسز جو آیا بعد لکھنے والے کہتے ہیں کہ جو 1932 میں کرائیسز آیا تھا ایکنومک کرائیسز اور پھر 39 میں آیا تھا اس کے چند سال بعد 38 میں آیا تھا تو چند سال بعد جنگ شروع ہو گئی تھی تو 2016 میں وہی کرائیسز دوبارہ آنے والا ہے کوئی برید نہیں کہ جنگ ہو جائے ہاں دعاوں سے ٹل سکتی ہے لیکن کتنی دیر کیونکہ از مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان پھر ظاہر ہونا ہے اور اگر جنگ سے ظاہر ہونا ہے تو اس نے پھر آنا ہی آنا ہے ہاں یہ خدای وعدیں ہیں وہ ٹل نہیں سکتے اس لئے ازم نے فرمایا کہ ایشیاں تو بھی محفوظ نہیں ہیں یورپ کے رہنے والا تم بھی محفوظ نہیں ہیں امریکہ تم بھی محفوظ نہیں ہیں جزائر کے رہنے والے بھی محفوظ نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کی جب چلنی نے لٹھی تو پھر روڑاتے جانا ہے ہر ایک اگر تم نے ٹال نہیں ہے اپنی زندگی تک ٹال ہوگی جب پچاس ساٹھ سال تو مشکل لگتا ہے ٹلنا دو چہر سال کی باز زیادہ ہے